اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے عراقی نے صوبائی اسیملی نے اپنے استیفے چیئرمن عمران خان کو پیش کر دیے ہیں تحریک انصاف سندھ کے صدر علی حیدر زیدی کی قیادت میں سندھ کی پالیمانی پارٹی کی چیئرمن عمران خان سے ملاقات ہوئی سندھ میں قائد اس بختلاف حلیم عدل شیخ اور سندھ اسیملی میں پالیمانی راہنما خورم شیر زمان سمیت دیگر موجود تھے حلیم عدل نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تحریک کی بھرپور حمایت اور تائید کرتے ہیں صوبائی اسیملی کی نشستیں چیئرمن اور پارٹی کی امانت ہیں ہم اس نظام میں نہیں چلنا چاہتے ہم اس ایوان میں نہیں رہنا چاہتے ہم اپنے استیفے خان صاحب کو دیکھر آ چکے ہیں انشاءاللہ ایک اشارے کے اوپر جوا کرا دیں گے لیکن خوش خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ امیلان خان کا صحیح ادیاب ہو کر سیندھ کے عوام کو زرداری مافیا سے اس کی بادشاہ سے نجات گلانے کے لیے آ رہے ہیں عوام یہ کہتی ہے کہ یہ جو اس میں پارلیمنٹ میں جو نظام چل رہا ہے جس میں لوٹا کروسی عام ہے بہتر ہے اس کے باہر نکلا تو پیسیا کبڈان کا ہے نیشنل اسمیلی اس وقت اس گندے گلے سڑے کرک نظام میں بیٹھ کر اس کا حصہ بننے کا ہمارا بینکل موٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے بات جائز ہے انشاءاللہ امیلی دفعہیں گے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکروں کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے